بجلی کے اندر ہم ابھی ریسنٹلی چائنہ بھی جا رہے ہیں تو یہ میں پہلے بتا دوں انشاءاللہ تعالی بہت اچھی خبر ہم نہیں کہیں گے کہ ہم چالیس سے پچاس میگاوٹ یا تیس میگاوٹ بجلی چائنہ سے کوئی ایم ایو ہم سائن کرنے جا رہے ہیں جس سے سردیوں میں ہماری شورٹیج کم ہوگی ہیلتھ ریکمینڈیشن ہے حکومت اپنا جو معاملات ہیں اس کے حساب سے فیصلہ کرتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ قراضات پاس ہوگی تو وہ لازم ہے اور ہم نے اس کی کوئی کمپلائنس رپورٹ لا کے جمع کرانی اس میں سے کئی چیزیں جو مناسب ہوں گی وہ ہو گئی ہوں گی کئی چیزیں اس میں اگر وہ مناسب ہیں تو بھی آپ کو پتہ ہے فنڈز کی شورٹیج نہیں ہو گئی ہوں گی کیونکہ ہمارے اس کا ریکارڈ سر ہمارے پاس وہ سیکریٹریٹ سٹ اپ تیار کر کے بتا دے گا مسئلہ نہیں ہے دوسرا جو سوال اسماعیل صاحب کا ہم نے اپنے ٹوئیئس کا ایک پورا پروگرام اور کچھ تین چار پیجز کا بڑا ایک بروشیر چھاپا کہ ہم لوگوں نے کیا 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 نہیں کیا لیکن یہ پھر جب ہم بتانا سٹارٹ کریں گے تو یہ زیادہ سیاسی بحث ہوگی کہ ہم کیا اچیو کر سکیں اور کیا نہیں کر سکیں گلاس آدھا بھرا ہو تو ہمیشہ جو آرگیمنٹ ہوتا ہے جو ناکد ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ آدھا خالی ہے اور جو اس کی تعریف کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ گلاس آدھا بھرا ہے تو ہم نے اگر اسماعیل صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کو ہم نے پی ٹی آئی کی جو ورکنگ ہے تو ڈھائی سال کی ہم دوبارہ کیبنٹ میں ورکنگ کر کے ہم بتا سکتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا لیکن اس میں میں ہمیں ایک سال میں لے تھا جو ہمارے فیڈرل میں جو ہماری گورنمنٹ تھی ہم ڈیولمنٹ پیکیج لے کے ہے پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر مجھے یاد ہے کہ اپوزیشن کے ہمارے جو ہمارے پر کرٹیسائز کرتے تھے پہلے سال میں کہ ٹینڈرز اسلامباد ہوتے ہیں جناب سپیکر یہ اسمبلی فلور میں ہم سب بیٹھے ہوئے آج تک ہماری جو پی ایس ڈی پی کا کوئی بھی پروجیکٹ ہے اس کا گلگٹ بلدستان کے ساتھ ٹینڈرین پر تعلق نہیں ہوتا وہ ہمیشہ منسٹری آف کشمی ریفرز ٹینڈر کرتی تھی تو پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہم نے نکالا جو کہ ہمارے ڈیولمنٹ پیکیج کا عیصہ تھا ادھر ٹینڈر ہو گیا فور جی ہم نے آکشن کروا ہے ہم نے سکردو کا ہم نے سکردو کا انٹرنیشنل ائرپورٹ کیا ہمارا کیکیج کے ساتھ ایک کنیکٹیوٹی اسلامباد کی تھی ہم نے اس وقت شندور کا دوسرا روڈ بن رہا ہے اور شونٹر کا تیسرا روڈ بن رہا ہے یعنی زمینی معاملات میں ہم نے جو روڈز ہیں تین اطراف سے اسلامباد کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں اور جو کہتا ہے سکردو کا ایک ائرپورٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ دسمبر دو ہزار اکیس سترہ دسمبر دو ہزار اکیس کو اس کا افتتہ کیا تو یہ ہماری کنیکٹیوٹی کے مواصلات کے نظام کے اندر ہم نے کیا ہم نے کنسلٹنسی کروائی جو کہ اشتہار بھی لگیا گلگت شہر کے اندر ہی سلطان آباد کا جو داس ہے اس کے اوپر کہ یہ ایک اور انٹرنیشنل ائرپورٹ بن جائے پاور کی جو ہماری سرطال تھی جناب شگرتن، ہینزل یہ سارے وہ پاور پروجیکٹس ہیں آت آباد کا ہم نام سنتے تھے وہ تو کئی کاؤزوں میں بھی نہیں تھا اور کئی ایسے پروجیکٹس تھے جو کہ پی ایس ڈی پی سے دو ہزار بارہ میں اپروف تھے جن کے ٹینڈر تک نہیں ہو چکے ہوئے تھے تو سنے ارس تو سنے نا دیکھیں اگر ہم نے ادھر بھیج کرنی ہے کروس ٹاک کر کے تو وہ پھر بات نہیں ہوگی آپ نے سوال کی ہے میں نے جواب دینا ہے اگر آپ جواب سننے سننے جناب سپیکر پاور پروجیکٹس تھے وہ ہینزل کا شگردن کا کیوں نہیں ہو پا رہا وہ اس لیے نہیں ہو پا رہا تھا کہ پی ایس ڈی پی کی الوکیشن دو عرب روپے تھا اب دو عرب روپے میں آپ کہیں کہ ادھر میں نے برج خلیفہ بنانا ہے تو وہ نہیں بنے گا آپ پی ایس ڈی پی پر دس برج خلیفہ لکھ دیں لیکن الوکیشن آپ کی سال کی پی ایس ڈی پی میں دو عرب کی تھی تو وہ نہیں ہو نہیں ہم نے بیس عرب کی کرا دی بیس عرب کی کرا دی اور اس میں پھر یہ انشور ہو گیا کہ ان کی فنڈنگ آ رہی گواڑی کا نیا پروجیکٹ لے کے اچھا اس کا کیا کہتا ہے جو اتاباد والا چھپن میگا وارڈ اور اکتیس میگا وارڈ تو یہ تقریباً پچاسی میگا وارڈ کا یہ پچھلے جتنے آٹھ دس سالوں میں پیپرز میں پروجیکٹ تھے کیونکہ وہ پی ایم ایل این کے دور میں نہیں پی پی کے دور کے وہ پروجیکٹ سٹارٹ ہیں ٹینڈر نہیں ہوئے پی ایم ایل این کے پانچ سال گزر گئے ٹینڈر نہیں ہوئے تو اگر ہم نے ٹینڈر کیے تو کوئی نہ کوئی چیز ایچیومنٹ ہر پوا بھی تقریباً فائنل سٹیج کے اوپر ہے شگرتن ایکنک میں اچھا آپ کا جو ریجنل گریڈ ہے اس کی اپروولز آگئی ہیں ہینزل تقریباً اس کا ٹونٹی تھرٹی پرسنٹ خرچ ہو چکا ہوا ہے اور اب تمام ڈی ایچ کیوز ہم نے آپریشنلائز کیے یہ انجنئر اسمائل صاحب آپ کے دور میں بھی یہی زلے تھے تقریباً یہی ڈی ایچ کیو ہسپٹلز تھے آپریشنلائز نہیں تھے ہم نے آپریشنلائز کیے ٹیچرز کا اس جون میں منوہ کو ہم نے بتایا ہوا ہے اور ایڈوکیشن منسل آج ہمارے نہیں ہے چار ساڑھے چار ہزار ٹیچرز کی کمی ہے جو کہ انشاءاللہ اس جون میں کوئی گلگت بلتستان کا سکول کالج آئی سکول پرائمری سکول کوئی انسٹیوشن بغیر ٹیچر کے نہیں ہوگا ہم ایک سے ڈیڈ ارب روپے پہلی ہی فرصت میں ہم نکالیں جس میں ہمارے ٹیچرز کا یہ ایڈوکیشن کا آئی ٹی کے ٹیچرز ہم نے برتی کیے اس کے بعد جناب سپیکر اگریکلچر کے اندر پروڈکٹیوٹی کے لیے ہم نے سپیشل گرانچ رکھی ہیں جس سے پہلی دفعہ جو چھوٹا کسان ہے فارمر ہے اس کو بیش دے رہے ہیں سب جو پروڈکٹس ہیں اس کو پیسہ چاہیے کہیں آپ کی جو ریفارمز ہیں جو آپ پولیسی لیول پہ چینج کرتے ہیں لیکن کہیں جو آپ نے دپارٹمنٹس کے اندر کام کرنا اس کو آپ کو بڑی فنڈنگ چاہیے اور اس دفعہ کی فنڈنگ یہ تھی جو ہمارا سال گیا ہے سنتالیس ارب روپے کی ہماری ریکرنڈ کا بجٹ تھا جس میں سے فورٹی ٹو فورٹی ٹری بلین ہماری سیلوی تھی تو اس کے بعد چار پانچ ارب روپے پہ ہم نے سلاب بھی کرنا ہے ہم نے ڈیزاسٹر بھی کرنا ہے ہم نے روڈز بھی کرنا ہے ہم نے تاریں بھی کرنا ہے ٹرانسفارمر بھی کرنا ہے منڈلنس کا سارا کام کرنا ہے لا آن آرڈر کرنا ہے پولیس کے پی اول کا کرنا ہے ایڈیشنل جتنا بھی سیلوی سے ہٹ کے کاؤسٹ ہے ایون یہ اسمبلی کا جو سیشن چل رہے ہیں یہ سب کا سب جناب سپیکر اس چار سے پانچ ارب روپے میں تو ہمارے پاس اتنی سپیس نہیں تھی کہ ہم جو کچھ کام کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں کر سکے لیکن ہم اس کے اوپر اگر آپ کہتے ہیں تو ہم اس کے اوپر تمام ڈیپارٹمنٹس کی بھی ایک بتا دیں کہ ہم نے اس اس ساتھ لیکن موٹا موٹا میں ہیلز میں بتا ہے ایڈیوکیشن میں بتا ہے کمیونیکیشن میں بتا ہے ٹرانسپورٹیشن کے اوپر بتا ہے تو یہ میرا خیال میں اناف ہوگا لیکن اگر چاہتے ہیں تو ہم پوری پولیسیز بھی بنا دیں